زیب و زینت خامد کے لئے اختیار کرنا ایک حدیث یاد آگے سناتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرو ہم تسی کاروباری کو ڈیل کرنی ہوتے ہیں واس کٹا پا کہتے ہیں سارے خوشبوں علا کے جاندے ہو میرے نبی کہہ رہا ہے بیویوں کے لئے زیب و زینت اختیار کرو کہ بن اسرائیل میں اس لئے زنا پھیلا کہ خامدوں نے بیویوں کے لئے تیار ہونا چھوڑ دیا اور وہ غیروں کے لئے مائل ہو گئی مردوں کو واضح کر کے عورتوں کو اشارتاً فرمایا عورتوں کو فرمایا کیا فرمایا سبحان اللہ فرمایا کہ جنت کی ہوریں اپنے خامدوں کے لئے ایسے تیار ہوں گی جیسے ام سلمہ میرے لئے تیار ہوتی ہے عورتوں کو پیغام دے جیسے ام سلمہ میرے لئے تیار ہوتی ہے اب ہماری عورتیں بھی کسی فنکشن میں جانا ہو تو خامدان دیں نہ ونگے چھو ونگے سمجھ دو ونگے چھو جان دے ونگے چھو آئے ان کے دام دوڑے لگا دیتی دوڑے اے رنگ پسند ہے نہیں اے رنگ پسند ہے ہوتا آپ ماشاءاللہ جان دیں تو خامدان دیں لوڑی کوئی آپ کے سارے لیبرٹی عورتیں آ رہی بھڑے ہوتا ہے بھگر بیٹھے ان سار تو وہ بوجھے وے لے کرا دیتی ہیں خامدوں کے فنکشن کے لئے اور خامد کے لئے تیار ہوتا انہوں نے موت پہ جان دیں گندی مندی بیٹھی ہوتی ہیں پھر خامد باہر مو مارتیں تو میں قربان جاؤں میرے نبی کی زندگی کیا خوبصورت ہے میں وہ گوشے آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو ہم طور پر نہیں لائے جاتے اپنی بیویوں کے لئے تیار ہوا کرو جنت کی حور خامد کے لئے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ اللہ کے نبی کے لئے تیار ہوتی ہیں آپ نے کہا فاطمہ کو تیار کرو ان تینوں نے تیار کرویا پھر حضرت علی کو بلایا گھر لے گئے برات آئی چھوٹی سی برات آئی برات آئی اونٹنی پر آئے باہر بٹھائے علی کو اندر لے گئے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک آہ اور پھر فرمائے میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے گھر میں جو سب سے محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لیا اولاد کا حق ہے تو ان سے پوچھو ایسے ہی اندہ دھن مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا تو میرے مابا الگ کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے اس کو خبر نہیں لگنے دے رہے کہ وہ اس کا رشتہ آیا ہو یہ عجیب سی جہالتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے نبی والے اخلاق سیکھو تھوڑا سا قائم قرآن کو دیا کرو قرآن پڑھا پڑھو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن کا ترجمہ پڑھو میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں قرآن پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اپنے نبی کی صیرت پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزارتا ہے صرف پیسے گننے کو اپنا کمال نہ سمجھو اور صرف کاروبار بڑھانے کو اپنی زندگی کا کمال نہ سمجھو اور بھی دکھیں ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا زندگی صرف کمائی کا نام تھوڑا یہ اور کاروبار بڑھانے جتنے آپ کاروبار بڑھاتے ہو بے ہنگم اتنا آپ خود پریشان ہوتے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں حیط اللطیفہ لیکن کنہ سونے آنکھ کیاں ویک ہے ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں چکا دے ہو روٹی پر آ دے ہو اور بے وکوف ہو کام کر رہا ہے ٹائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں یہ زندگی ہے اس کو زندگی کہتے ہیں لائف کالیٹی تو دیکھیں ان بڑے تاجروں سے کہتا ہوں کبھی اپنی لائف کالیٹی کو چکے ہیں کہ کیسی روٹی کھا رہے ہیں موبائل کان کو لگا ہوا ہے اے روٹی کھا رہے ہیں سوا کھا رہے ہیں کھانا کھاتے موبائل سننا زہر بنا دیتا ہے سارے کھانے کو اور تم سب بڑے کاروباری تم محروم ہو گئے ہو انسانوں کی طرح کھانا کھانے سے ٹیلی فون ادھر لگا ہو گیا کھانا کھا جا کھانا 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 اوہ بھائی اللہ کے واسطے اس کمائی پھر لانت ہو جو جو تمہیں کھانے کا نہ چھوڑے بچوں کا نہ چھوڑے بی بی کا نہ چھوڑے اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کھیل رہے ہیں نہ ماں کو بچوں کی خبر نہ بچوں کو ماں کی خبر نہ بھائی کو بھائی کی خبر نہ بہن کو بہن کی خبر سب دہت ہے جو موبائل لگ جو ہیں لگ جو ہیں لگ جو ہیں ایک گھر موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو بکھیر دیا ہے ایک چار دیواری نہیں ایک کمرے میں رہنے والے میاں بھی بھی ایک دوسر سے دور ہو گئے یہ کیا تمہاری سہولت ہے یہ کیا زندگی ہے اور ماں باپ اور اولاد کا آپس میں تعلق زیرو ہو گیا صرف ماں باپ کھانا کھلا دو کپڑے پہنا دو وردی پہنا دو سکول بھیج دو ٹیوٹر کے باپ بھیج دو اور لیپ ٹاپ پہ بٹھا دو اور ماں باپ نے اپنی جان چھوڑا مازد کارٹون تبی کھا دو چال بھائی اوہ نکہ جاہاں ترہ سال دا بال کارٹون ویک 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 انہوں چوتھے دے اماں بھی کارٹون نظر ہم دے ماں ٹائم نہیں دیتی تین سال کے بچے کو سکول بھیجنا اس سے بڑی بھی ماں باپ کی کوئی حماقت ہو سکتی تین سال کا بچہ ماں کی گود مانگتا ہے سکول نہیں مانگتا مجھے پتا ہے تم میری نہیں مانوں گے نہیں سمجھو گے لیکن میں کہوں گا کہ صحیح بتانا میرے ذمہ ہے احباب جمع حمیر حال دل کہلے پھر انتفات دلے دوستان رہے نہ رہے اتنے چھوٹے بچے کو سکول بھیجنا ماں باپ کا ظلم ہے یاد رکھنا تمہارے بچے تمہارے نہیں رہیں گے تین سال کے بچے کے نیوران اس قابل ہی نہیں کہ وہ سکول میں جا کے کچھ سیکھ سکیں چھ سال تک بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے دیکھ ماں کی گود کی گرمائش محسوس کرتا ہے باپ کی چھاؤں محسوس کرتا ہے باپ کو کاروبار سے فرزت نہیں ماں کو اپنے بکھڑوں سے فرزت نہیں ہے تو اولاد جیسی قیمتی چیز زائے کاروباری بنا دیا بیٹے کو یہ تو کونسی بڑی بات ہے انسان بنانا سب سے ٹف جاب ہے ماں وہاں ٹائم نہیں دے رہے ہیں ٹائم دو اپنی اولاد کو ٹائم دو آپ تین سال کے بچوں کو سکول میں ڈالتے ہو آپ نے زبا کر دے اپنے بچے کو پلٹی چھوری کے ساتھ سمجھ میں آئے نہ آئے تمہاری مرضی ہے وہ کہہ رہا ہوں جو انسانی جو میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے دین کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں کرو گے اپنی نسلوں کو ٹائم دو گے آپ کی نسلیں آپ کی قبر کا ٹھنڈک کا سبب بنیں گے موسیقی موسیقی